ایک سوال آپ کے غامدی صاحب کے نظریات کے بارے میں میں کرنا چاہوں گا کہا جاتا ہے کہ غامدی صاحب اپنی مردی کی احادیث لے دیتے ہیں باقی احادیث جو کہ جیسے کہ امام زمانہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے حضرت عیسیٰ زندہ ہیں آسمانوں کو طرف اٹھا لیے گے اس پہ امت کا اجماع بھی ہے یہ سارے معاملات جب غامدی صاحب کے سامنے پیش کیا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بات گول کر جاتے ہیں میں نہیں کہہ رہا اتراز کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ بلکل بات گول کر جاتے ہیں اور بات کو اس طرف لے جاتے ہیں جس طرف نہیں لے گی جانا چاہیے یعنی جماع پہ بھی ایک عجیب سی دلیل دے جاتے ہیں باقی معاملات پہ بھی حدیث پہ آکے بھی وہ کہتے ہیں یہ روایات کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے یہ کیا بات ہے کیوں انہیں منکرین حدیث بھی کہا جاتا ہے اور اس چیز کا اتراز کا کیا جواب آپ کے پاس دیکھیں اس وقت جو ہمارے ہاں موجود مذہبیت ہے وہ ابتلا کے دور سے گزر رہی ہے گلشتہ دو سو برس اس خطے کے اندر استخلاص وطن کی تحریکیں تھیں شاملی کے جہاد سے لے کے ریشمی رومال کی تحریک تک علماء کو علماء نے جو نسل پیدا کی ہے اس وقت اور وہ دین اور مذہب کی فکری اور روایتی ترجمان بن کے ہمارے معاشرے میں موجود ہے وہ اپنی تراز سے واقف نہیں ہیں اپنی علمی روایت سے واقف نہیں ہیں اپنے اسلاف اپنے قابرین سے واقف نہیں ہیں وہ ان کی کتابوں سے واقف نہیں ہیں کس طریقے سے خود مذہبی علم کے اندر ارتقا ہوا اس سے واقف نہیں ہیں تو یہ ادب میں واقفیت ہے جس کی بنیاد پر اس طرح کے سوالات پیش کی جاتے ہیں تین خرابی ہیں اس سوال میں پہلی چیز یہ ہے کہ غامدی صاحب کوئی بھی حدیث اپنے شوق سے نہ لیتے ہیں نہ شوق سے رت کرتے ہیں دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ یہ حدیث رت کرنا اور حدیث لینا گویا یہ اپنی ذات کے اندر کوئی غیر محمود بات ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو بھی فکری پیراڈائم ہے اس کے اندر روایت کی قبولیت اصلا پیش نظر ہے روایت کی تردید پیش نظری نہیں میں تینوں چیزوں کی مختصر وضاحت کر دیتا ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی صاحب علم کسی روایت کے ساتھ کوئی رویہ بھرتتا ہے تو ہمیں اس کے پاس جانا ہے اس سے پوچھنا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ لاحق ہے کہ آپ اس روایت کے اوپر کوئی سوال اٹھا رہے ہیں تو غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں مبادی تدبر حدیث کے عنوان سے ایک پورے کا پورا باپ قائم کیا اور اپنے اصول حدیث وضا کی ہیں وہ بتایا ہے کہ جی کیا وجہ ہے میرے نزدیک حدیث کو کیسے دیکھا جائے گا تو یہ شوق کی بات تو ختم ہو گئی اس لیے کہ ایک بندے کے اصول ہیں ان اصولوں کو آپ ریفیوٹ کریں گے اصول ہمیشہ دو چیزوں میں مبنی ہوتے ہیں یا وہ نص پر مبنی ہوں گے یا علم و عقل کے مسلمات پر مبنی ہوں گے تو غامدی صاحب نے جو وہاں پر سات اصول بیان کی ہیں وہ نصوص اور علم و عقل کے مسلمات پر ہیں میں میں مثال دیتا ہوں آپ کو تو وہ اصول انہیں اپنی کتاب میں بیان کی ہیں مثلا آپ اس میں سے دیکھئے بنیادی نقطہ جو ہے اور ان اصولوں میں ان میں اور جو آئم میں جروع تعدیل ہیں ہمارے مہدسین ہیں ان میں ادنا فرق نہیں ہے مثلا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی روایت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو کچھ چیزیں ہیں جو اس کے مطن کے بارے میں دیکھی جائیں گی کچھ چیزیں ہیں جو اس کو روایت کرنے والا راوی اس کے بارے میں دیکھی جائیں گی مثلا وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو مطن آپ کے سامنے پیش کی جارہا ہے وہ قرآن و سنب کی خلاف نہ ہو وہ یہ بتاتے ہیں جو متن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہ ہو جو پیش کرنے والا آدمی ہے اس کو سکہ ہونا چاہیے اس کی عدالت کو ثابت ہونا چاہیے اس کو آنسٹ ہونا چاہیے اسی طریقے سے سلسل حسنت میں تصال ہونا چاہیے اس کا حافظہ درست ہونا چاہیے یہ اصول انہوں نے بیان کی ہیں اب قرآن کے فور کارڈنرز میں رکھ کے روایت کو دیکھا جائے گا تو کسی جگہ پر اگر کسی صاحب علم کوئی محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کے فور کارڈنرز کو چیلنج کر رہی ہے تو یہ اصول جن لوگوں نے زمانے میں بنایا تھا ان کو یہ مشکل درپیش نہیں آئی ہوگی انہوں نے بھی یہ کام کیا آخر اصول وجہ کیا تو وہ وجہ ہوگی نا تو یہ اصول ہیں جن کے اوپر وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں آپ ان اصولوں پر گفتگو کریں اور گفتگو پھر ہم سے نہیں ہوگی ان اصولوں پر گفتگو اصل میں ان آئمہ جر و تعدیل سے اور مہدسین کی اسے ابتدائی روایت سے ہوگی بلکہ اس سے آگے بڑھ کے صحابہ اکرام سے ہوگی جنہوں نے اس اصول کی بنیاد خود دین کے ماخت سے پیش کی ہے ان سے جا کے گفتگو کرنی پڑے گی اور پوچھنا پڑے گا جی آپ نے ایک کیوں اصول بنایا کہ قرآن کے خلاف نہ ہو دوسری چیز کو دیکھئی ہے یہ جو رد اور قبول کا کام ہوتا ہے یہ مسلمانوں کی علمی روایت کا آغاز اس سے ہوا ہے یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف مراحل سے یہ معاملہ گزرا ہے حدیث کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت و سوان ہے آپ کے علم و عمل کی روایت آپ کے زمانے کا تاریخی ریکارڈ آپ نے خود اس کے بارے میں مختلف رویہ اپنا ہے ایک زمانہ آیا آپ نے یادی لوگ بولیں لکھیں آگے بیان کریں پھر ایک وقت آیا آپ نے لکھنے پر سختی سے پابندی آیت کر دی پھولنے کو جائی رکھا یہی معاملہ صحابہ اکرام کا تھا بعض لوگوں نے نسخیں رکھے ہوئے تھے ان کو انہیں ختم کر دی تو یہ سارا کا سارا رد و قبول کا کام وہاں پہ ہو رہا ہے پھر جو روایت دوسری تیسری صدی اجری میں پیدا ہوئی جنہوں نے لاکھوں روایتوں میں سے انتخاب کیا تو وہ رد و قبول ہی تو ہو رہا ہے تو رد و قبول علم کی دنیا میں یہ کوئی منفی چیز نہیں ہے یہ آج کل ہمارے ممبر روایت کے لوگ جو اس کو بیان کر دیتے ہیں یہ ہمارے جو علم کی روایت ہے امام شافی سے لے کے ابو حنیفہ تک یہ آپس میں اگر سب کے سب روایت پر متفق ہوتے ہیں تو ان کی فکریں الگ الگ ہوتی ہیں ہر ایک کے ہاں اصل میں یہی بحث ہے کہ میرے ہاں یہ روایت قابل قبول نہیں ہے اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو جاتا اور آخری بات میں زمن میں اس کر دیتا ہوں کہ ہمارے اوپر جو لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں جی فلاں روایت کوئی نہیں مانتے ہیں انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے ہمیں اس طرح میں نے عرص کیا کہ ابتلاہ کا دور ہے نہ فرصت ہے پڑھنے کی نہ فرصت ہے چیزوں کو دیکھنے کی ایک ایک روایت کے اوپر برس ہاں برس کی محنت ہے اس کے اوپر عشرے لگیں ہیں غور و فکر کرتے ہو اور کہیں پر اگر توقف کا معاملہ اپنایا ہے روایت سمجھ میں نہیں آرہی تو پھر اس کو حل کر کے دکھایا ہے این کو دیکھ لیں ہم نزول مسیح کی روایات کو دیکھ لیں امام مہدی کی روایات کو دیکھ لیں میں سے کوئی بھی روایت ہمارے ہاں رد نہیں ہوتی یہ سب روایات ہمارے ہاں قابل قبول ہیں اور جب یہ قابل قبول ہیں تو ہم ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی توجیہ ہماری نظر میں کیا ہے تو اب گفتگو اس توجیہ کے اوپر ہوگی رد و قبول کی بحث تو ہوگی